السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں دوستو طلبہ و طالبات کے دوہزار اکیس کے نائنٹ ٹیند فرسٹ یور اور سیکنڈیر کے ایکزیمز کے حوالے سے نئی تاریخ سامنے آ گئی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ آپ کے میٹرک اور انٹر کے امتحانات کب ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سیک چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نائنٹ ٹیند فرسٹ یور اور سیکنڈیر کے دوہزار اکیس کے ایکزیمز کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ یہاں پر جیو نیوز کی ویب سائٹ کے اوپر ہم موجود ہیں اور یہاں پر یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ آپ کے ایکزیمز کب ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات کی متوقع تاریخ سامنے آگئی یہاں پر مزید تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹر بورٹ چیئرمن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سندھ کے تعلیمی بورٹس نے امتحانات سے متعلق تجاویز تیار کر لیں ذرہ محکمہ تعلیم کے مطابق سندھ میں میٹرک کے امتحانات بیس مئی انٹر کے امتحانات دس جون سے ہوں گے تو دوستو اس سندھ کے اندر جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورٹ ہیں جس کے اندر کراچی بورٹ ہیدر آباد بورٹ سکھر بورٹ لارکانہ بورٹ میرپرخواست بورٹ اور نو آفشاہ بورٹ شامل ہیں ان کے جو میٹرک کے یعنی نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے جو اگزامس ہیں وہ بیس مئی سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے بیس مئی سے ہونا جو ہے وہ متوقع ہیں جبکہ آپ کے الیونٹھ اور ٹویلٹھ کلاس کے سندھ بھر کے جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورٹ ہیں ان کے جو اگزامس ہیں جس کے اندر کراچی بورٹ ہیدر آباد بورٹ سکھر لارکانہ مرپرخواست نو آفشاہ بورٹ سامل ہیں ان کے جو اگزامس ہیں وہ آپ کے دس جون سے جو ہیں وہ متوقع ہیں ذرا ہے کہ مطابق تئیس جنوری دو ہزار اکیس کو محکمہ تعلیم سندھ کی سٹیرنگ کمیٹی کے جلاس میں اس فیصلے کی توسیق کی جائے گی تو دوستو آپ کا جو سٹیرنگ کمیٹی کا جو جلاس ہے سندھ کی سٹیرنگ کمیٹی کا وہ تئیس جنوری کو ہے جس کے اندر جو یہ جو تجاویز ہیں یہ پیش کی جائے گی اور اس کی جو ہے وہ حتمی توسیق بھی ہو سکتی ہے تو دوستو آپ کی جو سندھ کے اندر سٹیرنگ کمیٹی کا جو جلاس ہے وزیر تعلیم سندھ کی صدارت میں سعید غنی کی صدارت میں اس کے اندر تئیس جنوری کو آپ کا یہ سٹیرنگ کمیٹی کا سندھ کا جلاس ہے اس کے اندر آپ کے جو اگزامس ہیں نائنٹھ ٹین فرسٹ یورٹ سیکنڈیر کے یہ جو تاریخ ہیں اس کی توسیق بھی ہونی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخیں آپ کے فائنل کر لی جائیں اور آپ کی جو سٹیرنگ کمیٹی کا جو تئیس جنوری کو اجلاس ہے اس کے اندر آپ کی جو فرسٹ فیوری سے پہلی کلاسے لے کر آٹھویں کلاس جو کھولنے ہیں اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کی کلاسز کھولی جائیں یا نہ کھولی جائیں اس کے علاوہ آپ کی فرسٹ فیوری سے جو یونیورسٹیز ہیں ہائر ایڈیوکیشن انسٹیوشنز ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کی کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں تو حتمی فیصلہ آپ کا جو ہے وہ 23 جنوری کو سٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اندر ہوگا ذرائع کے مطابق ملٹیپل چوائس سوالات کی بجائے پرانے فارمیڈ پر ہی امتحانات لیے جائیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتحانات کے نتائج نوے دن میں تیار کیے جائیں گے امتحانات کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے ظلعی انتظامیہ کی مدد حاصل کی جائے گی تو یہ بھی اس کے اندر یہ جو انٹر بورڈ آف چیئرمن کمیٹی ہے اس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو ایگزیم سے وہ ایم سی کیوز بیزڈ نہیں ہوں گے پرانے فارمیڈ کے مطابق آپ کی جو ایگزیم سے اور آپ کا جو ریزلٹ ہے آپ کا جو ایگزیمس ہوں گے وہ آپ کا نوے دن کے اندر دینے کا بھی اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے یہ صرف بورز نے فیصلہ کیا ہے اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سٹیرنگ کمیٹی میں رکھا جائے گا اور اس کی منظوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ فائنل فیصلہ آپ کی جو ہے وہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا 23 جنوری 2021